تو اپنی زندگی کو اسلام اور اسلام کے اصولوں کے مطابق لاؤ اور ہر چیز پر عمل کرو اور خاص طور پر فرقہ واریت سے بچو مجھے جو ہے نا میں ایک بات بتانا چاہتا تھا بہت میرا نا میں نے لائف میں اوبزرگ کیا ہے تو وہ یہ بات تھی کہ جب میں دیوبند حضرات کو دیکھتا ہوں نا تو ان میں اللہ کی محبت بہت دیکھتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں جب میں یہ کیا کہتے ہیں بریلوی حضرات کو دیکھتا ہوں تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر بہت سنتا ہوں بہت محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ جب میں شیعہ حضرات کو دیکھتا ہوں تو وہ اہلِ بیعت سے بہت محبت کرتے ہیں دیوبند جو حضرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور صحابہ اکرام ان سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام میں خاص طور پر اہلِ بیعت کے ذرا علاوہ اہلِ بیعت کو ذرا کرتے تو ہیں محبت لیکن اس درجے کی نہیں جیسی کرنی چاہیے تو اسی طریقے سے بریلوی حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں باقیوں سے بھی کرتے ہیں مطلب ان سے بہت زیادہ پھر اس کے علاوہ آ جاتے ہیں شیعہ حضرات وہ اہلِ بیعت سے بہت محبت کرتے ہیں تو باقی اللہ اور ان کو باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اس کے علاوہ اہلِ حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں لیکن باقی لوگوں کی محبت محبت وہ نظر نہیں آتی مجھے تو کاش کوئی ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا قیامت سے پہلے سارے کٹھے ہو جائیں گے سب کی محبتیں کٹھی ہو جائیں گی کسی ایک چیز کو پکڑ لوگے تو آپ فیل ہو جاؤ گے جب تک آپ ساری چیزوں کو نہیں پکڑو گے سب سے پہلے اللہ کی محبت بہت ایمان آپ کا پختہ ہونا چاہیے توحید پر اس کے رسول کی محبت دوسرے نمبر پر پختہ ترین ایمان ہونا چاہیے جس طریقے سے یہ بریلوی حضرات کرتے ہیں نا محبت جس طریقے سے یا باقی دیوبندر حضرات بھی کرتے ہیں اللہ سے محبت تو اللہ کا ذکر بہت ہونا چاہیے اور ان کو سیکھنا چاہیے ان سے ان کو سیکھنا چاہیے ان سے اور شیعہ حضرات وہ جو اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں بہت تو باقی سب کو ان سے سیکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اہلِ حدیث جس طریقے سے وہ قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو باقی سب کو ان سے سیکھنا چاہیے تو یہ جب ساری چیز ہے جب ایک دوسرے سے یہ سیکھنا شروع کریں گے صحابہ اکرام کی جو محبت ہے یہ سیکھیں گے دیوبند حضرات سے یہ سب سیکھیں گے ایک دوسرے سے جب سیکھیں گے تب ہماری ترقی کا یا ہمارے روج کا دور شروع ہوگا اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے تو کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی میں سیکھ رہو نا میں یقین مانا یہ جو میں سب کچھ لائف میں جو کو سیکھا ہے یا سنا ہے یا سمجھا ہے کہ میں نے صرف اور صرف قرآن نیپاک احادیث اور خاص طور پر قرآن پر